ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو دوستو ڈیلی یونیورسٹی سکول آف اوپن لرننگ میں نورت کیمپس میں آپ کو جو بی اے پروگرام اور بی کوم آنرز کا سٹڈی مٹیریل پروائیڈ کرایا جا رہا ہے ابھی انہی دو کورسز کا سٹڈی مٹیریل مل رہا ہے اگر آپ نے نورت کیمپس میں ایڈمیشن لیا تھا یعنی فارم فیل کرتے وقت آپ نے نورت چوز کیا تھا تو آپ نورت کیمپس میں جا کر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جنہوں نے ساؤت کیمپس چوز کیا تھا ان کو ساؤت سے ہی سٹڈی مٹیریل پروائیڈ کیا جائے گا اب دوستو نورت کیمپس کے اندر بی اے پروگرام کے اندر ہسٹری سوری پولیٹیکل سائنس اور ہندی کی بکس ہی پروائیڈ کری گئی ہیں اور بی کوم آنرز کی اگر ہم بات کریں تو فنینشل اکاؤنٹنگ اور بزنس لوگ کی بک ہی پروائیڈ کری گئی ہے تو ای وی ایس کی جو بک ہے وہ ابھی پرنٹ نہیں ہوئی ہے وہ ابھی نہیں مل رہی ہے تو اگر آپ صرف ای وی ایس کی پرپس سے وہاں پر جائیں گے تو نہ ہی جائیں تو پہتر ہے ابھی اس کے علاوہ دوستو کچھ لوگ یہ پوچھ رہتے ہیں کہ جو ساؤتھ والے ہیں وہ نورت کیمپس میں جا سکتے ہیں یا نہیں سب سے پہلی بات دوستو ساؤتھ والے اگر آپ نورت کیمپس میں جائیں گے تو آپ کا نام وہ کمپیوٹر میں چیک کریں گے اور آپ سے یہ بولیں گے کہ آپ ساؤتھ کیمپس کے ہو تو آپ کو بکس وہی سے ملیں گی ساؤتھ کیمپس کی اگر میں بات کروں وہاں پر بکس نہیں مل رہی ہے وہ سیلیبس ہی پروائیڈ کر رہا ہے بچوں کو یعنی جو سیلیبس ویب سائٹ پر آویلیبل ہے جو کہ آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ کسی کام کا نہیں ہے مطبق کام کا تو ہے لیکن جا کے کلیٹ کرنا اس کو بہت ہی بیکار رہے گا کیونکہ آپ اس کو آنلائن بھی چیک کر سکتے ہیں تو سیلیبس کے لیے صرف جا رہے ہیں تو مجھ جائیے گا اور اس کے علاوہ ساؤتھ سٹڈی سینڈر کے اندر بکس نہیں مل رہی ہیں ابھی صرف سیلیبس ہی مل رہا ہے اور نورت کے اندر صرف نورتھ والے جا سکتے ہیں اور ساؤتھ کے اندر جنہوں نے ساؤتھ کیمپس چوز کیا تھا آنلائن فرم فیل کرتے وقت وہ لوگ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ای ویس کی بکس نہیں مل رہی جتے کہ میں نے آپ کو بتا دیا اور بی کم آرنرز کے اندر ایک نومیس کی بکس بھی نہیں مل رہی ہے اور بی اے پروگرام میں صرف ہندی اور آپ کی پرویڈیگل سائنس کی بکس ہی پروائیڈ کرائی جا رہا ہے اور ان سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو سٹڈی مٹریل جو ای ویس کی بکس ہیں اور اس کے علاوہ جو بکس ہیں ان کا پھر سے آپ کو ایس ایم ایس آئے گا ٹھیک ہے تو کل ملا کر دوستو بی اے پروگرام کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ اگر بکس لینا چاہتے ہیں پولیٹیگل سائنس اور ہندی کی تو وہ کیمپس میں وزیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اور بھی بکس ملے لیکن ای ویس کی آپ کو نہیں مل رہی اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کے علاوہ دوستو یہاں پر جو ٹائم تھا ساڑھے نو سے ایک بجے تک تھا چھبیس سے تیس سپتمبر چھبیس سے تیس سپتمبر تک آپ بکس لے سکتے ہیں سیٹڈے کو اوفیشلی کلوز رہتا ہے کیمپس لیکن آج وہاں پر بکس ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں بچے وہاں سے بکس لے کر آئے ہیں تو آپ آج جا سکتے تھے لیکن آج کا دن تو نکل گیا اب آپ کے باس دو دن ہے ان دو دن کے اندر آپ بکس کلیٹ کر سکتے ہیں اگر کل کلاس لینے کے لیے جائیں گے تو اوفیشلی وہاں سے آپ بکس بھی لے لیں گے اور اگر ساؤت کیمپس والے ساؤت کیمپس میں جائیں گے نوٹ والے نوٹ میں جائیں گے یا پھر کسی بھی کالیج میں آپ کلاس لینے جا رہے ہیں کسی بھی کیمپس میں تو وہاں پر انگواری آپ کر سکتے ہیں کہ بکس مل رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے سنڈے کو یعنی کل تو آپ لوگوں کو وزیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کلاس تو ہی تو آپ جائیں گے ہی تو ایکسٹر میں اگر آپ کا وزیٹ کرتے ہیں بکس نہیں ملتی تو لوس آپ کا نہیں ہوگا کیونکہ کلاس لینے آپ لوگ جائیں گے ہی لیکن دوستو یہاں پر ایک چیز یاد رکھے گا نوٹ والوں کو نوٹ میں بکس دی جا رہے ہیں اور ساؤت والوں کو ساؤت میں ہی اور ایویس کی بکس ابھی نہیں مل رہی ہیں اور ابھی صرف بی کم آنرز اور بی اے پروگرام کے سٹوڈنٹس کو ہی بکس مل رہی ہیں حالانکہ اور سبجیکٹس یعنی کہ اور جو کورسز ہیں بی اے آنرز یا بی کم پروگرام ان کے بارے میں بھی آپ پوچھ لیں گے اگر پہل جائیں گے تو ٹھیک ہے اگر کلاس کے لیے جائیں گے تو حالانکہ میں ویڈیو بنا کے بتا دوں گا کہ اگر جو دوسرے کورسز بکس بھی ملیں گی یا نہیں کب ملیں گی تو یہ دوستو ویڈیو میں بتانا تھا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پیجئے گا شکریہ